موسیقی 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 آہ خان نصرت بھٹو کالونی بہت سارے بندھانی کالونی آئیشہ منزل نازمہ باد یہ سارے وہ علاقے ہیں جو کہ متعدہ قومی مومنٹ یا پتنگ کے نشان سے جانے جاتے تھے مزاج کیا ہے لوگوں کا آج ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ شہر قائد میں اس وقت کئی جماعتیں ہیں جو کہ حصہ لے رہی ہیں جس میں متعدہ قومی مومنٹ پاکستان جو کہ اب خالد مقبول صاحب کے نام سے ریجسٹرڈ ہے وہ سارے مسائل بھی ان کے کچھ حل ہوئے ہیں دوسری طرف پاکستر زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں بہت سارے ان کے وہ لوگ جو کہ متعدہ قومی مومنٹ میں تھے یا متعدہ قومی مومنٹ پاکستان میں تھے وہ اب پی ایس پی کا حصہ ہیں پاکستان تحریکی انصاف ہے جو دو ہزار تیرہ میں بڑی تعداد میں دسٹرک سینٹرل نے ووٹ ڈالا تھا وہ الگ بات ہے اور الگ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جیت پائے تھے لیکن وہ بھی انصار کر رہے ہیں سائلنٹ میجورٹی پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہر قائد میں وہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی جبکہ جو محتاط تجزیہ ہیں وہ یہی ہے کہ جو ڈی لیمیٹیشن آف کانسٹیوئنسیز ہوئی ہے یعنی نئی حلقہ بندیوں کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کی تقریباً چار سے پانچ نشستیں شاید اب ممکن ہو سکیں گی لیکن وہ دوسری ڈسٹرک ہے آئیے ذرا لوگوں سے بات کریں گے آج ڈسٹرک سینٹرل میں جانیں گے کہ ووٹرز کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے کیا وہ پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ دیں گے یا یہ شہر جو کہ ہمیشہ اتنے گراؤنڈز پر ووٹ دیتا آیا ہے آج بھی برقرار رہے گا آئیے چلتے ہیں گرمنٹ کا گھر تھا کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی یہ سارا ووٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو پڑے گا نہیں اس بارے میں کچھ کہے نہیں سکتے جی ووٹ ڈالتا ہوں اس کے بارے میں میں نہیں بتاؤں گا میں کس کو ڈالتا ہوں کس کو نہیں ڈالتا کیا دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں یا ووٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ زبان کی بنیاد پر کریں گے یا پرفارمنس کی بنیاد جو یعنی کہ کام کر رہا ہے اس بنیاد پر کریں گے لیکن ابھی ہم اس دفعہ ووٹ نہیں ڈالیں گے وجہ یہ کہ سب اپنا اپنا پیٹ بڑھتے ہیں اور پیچھے کوئی نہیں دیکھتا لیکن ابھی اتنی جماعتیں ہیں اس شہر کے لیے جس میں ایم کیو ایم پاکستان تو ہے ہی پیپلز پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے متحدہ مجلس عمل ہے پی ایس پی ہے اور وہ آ کر ظاہر ہے کہ ابھی اپنی سارے جلسے بھی شروع ہو جائیں گے سب آ کر ووٹروں سے ملیں گے تو کیا ان کی بتائیوی چیزیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم پتہ نہیں کیا کیا کام کروا دیں گے آپ کے خیال میں نہیں ہوگا نہیں ہمارے حساب سے تو وہ ہی رہے گا جو جس طریقے سے سلطہ آ رہا ہے وہ ہی رہے گا اور اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا اس شہر میں سب سے زیادہ بڑی خرابی کیا نظر آتی ہے اس شہر میں سب سے زیادہ خرابی یہ نظر آتی ہے رونگ سائیڈ آنا اور یہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا نہیں ناممکن ہے صحیح سامنے بھی چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کراچی شہر کس کے حق میں فیصلہ کرنے جا رہا ہے آئیے ڈسٹرک سینٹرل اور آئیشہ منزل بے ہم ہیں اس وقت یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی جماعت نے اس ڈسٹرک سے لیا ہے تو وہ متحدہ کوئی مومنٹ ہی گئی ہے یعنی پتنگ کو ووٹ پڑا ہے لیکن اس مرتبہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہیں اور سب کے پاس ایک اوپن گراؤنڈ ہے ایک واکیوم ہے جو مکم کی ٹھوٹ کے بعد ہے اور ساری جماعتیں ہی سمجھتی ہیں کہ اس مرتبہ ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ بھی آ سکتا ہے کنسولیڈیٹڈ بھی آ سکتا ہے یہاں پر جو یوت بیٹی ہے جس پر ساری سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یوت ہی جو ہے وہ بیس کرتی ہے ان کا فیوچر آف پاکستان افکوس باٹ ہر جماعت اب یہ کہتی ہے کہ یوت ہماری طاقت ہے تو یہ بتائیں کہ اب تک کبھی ووٹ ڈالا آپ نے عelu viaje برکل دانر 2000 میں ڈالا تھا کس کو ڈالا تھا ٹی ٹی تھیای کو ٹی ٹی آئی کو اور آپ نے ام ٹی ای کو آپ نے ام ٹی ام کو ڈالا تھا آپ نے کس کو ڈالا تھا 2003ی کے آف機 میں پی ٹی آئی کا آپ کس کو ڈالیں گے تھا اللہ ہے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ لگوں کا mind ابھی تک بنا نہیں ہے؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے وعدہ کر لے یا منشور پر جائیں گے پر فارمنس پر جا رہے ہیں زبان کی بنیاد پر دے رہے ہیں پر فارمنس پر جا رہے ہیں ہم لوگ تو لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی پروپر کام نہیں ہوتا اگر پی ٹی کو دیکھا جائے تو اس نے کے پی 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 پر کام کیا ہے لیکن یہاں پر جو منڈیٹ تھے ان کے جو بھی تھے لیکن یہاں پر انہوں نے کوئی بھی ایسراج ایفرٹس نہیں کی ہیں اگر پی ٹی ایک ایسی نئی پولیٹکل پارٹی جوٹ رہی ہے لیکن وہ چینج کی بات کرتی تھی لیکن مجھے اس میں چینج کوئی نظر نہیں ہے کیونکہ وہ پرانے 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 پولیٹشن سے لے کے آ جاتے ہیں وہ پرانے پرانے پاپی جو ستے ہیں سارے وہی آ جاتے ہیں تو مجھے کوئی چینج اس میں تکتا نہیں ہے اچھا آپ کس کو ووٹ دیں گے مجھے تو نہیں لگتا میں بیٹسی کو ووٹ دوں گا میرے کوئی مائن ڈی نہیں بنچا تو MQM کا کیا ہوا؟ آپ نے تو MQM کو ووٹ دیا تھا ہوگا تو میرے اگر MQM پاکستان ہوا تو ہوگی ہے مکم پاکستان کو مکم تو بریک مسائل ہو چکی ہے مکم تو بریکسان ہوا بہت زیادہ لیکن اب کی MQM تو فائنل دوستیاں ہو سارے ہو چکی ہیں تو دوستیاں ہوتی ہے اور چھوٹتی ہیں تو آپ کو بھی باتا بھی باتا ہے لیکن اب وہ ووٹ جائے گا تو مکم پاکستان کو سبھا چھتا ہے لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس بلدیات ہے، شہر کا ہشر نشر ہے تو پھر بھی MQM کو کیوں ووٹ مکم کو ووٹ دیری کے وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ہمیں سپورٹ کر دیتی ہے ایک جنگلوں نے ماری پیچان بنائی تھی پیچان مطلب اردو سپیکنگ کی پیچان مہاجر پیچان اچھا تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی مہاجر ہیں اسی شہر کے ہیں پہلے متحدہ قومی مومن میں تھے اس مرتبہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے ایک سلوگن بنایا ہے کہ میں نے کراچی بنایا تھا پاکستان بنائیں گے جب وہ پہلے مکم میں تھے تو آپ دیکھ چکے تھے نا بطور میرون کی پفارمنس ان کا ہیٹ تو آپ کو پتا ہے نا کون تھا وہ ہمیں ہی پتا ہے آپ کو پتا ہے ان کا ہیٹ کون تھے مستفا کامال جو خود بن کے ہارے ان کے بارے میں میں اتنا کچھ جانتے بھی اگر اگر ایسا لیڈر ہم دیکھیں تو ہم اتنا ان کے بارے میں ایسا کچھ جانتے ہیں کلالشکی ہے پاو لیڈک سے میں ابھی تھوڑا سا آوٹی ارلل چاہتا ہوں مکم اگر بریک ڈاؤن ہو گئی ہے سکتا دوبارہ روائے ہو جائے لیکن ایسا میرا کوئی اور ابھی آدھا ہے ایسا ہوئی نہیں ہے نہ میں کوئی انٹرسٹڈ ہو ایلیکشن اچھا بریک ڈاؤن ہو چکی ہے مینز بائیس اگس کے بعد کی ایمکو ایم پاکستان بن گئی ہے اگر ایک ہو جائے مینز کے پرانی والی ایمکو ایم بن جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے بہت خوش ہو جائیں گے ہ ساہے بہت خوش ہو جائے اس نے کیا جاء گھلت بات کریں اس کی معافی مانگیں سب کچھ کریں پاکستان نے ہمارے لیے بھی نہیں پہلے اور ہم سب کے لیے پاکستانی پہلے ہیں صحیح آپ کیا کہتے ہو سارا آپ آگے آجاو ان سے ذرا آبات ہو جائے کرتے کیا ہیں آپ میں بی بی گھر روش آج بی بی کر رہے ہیں رہتے کہا ہے یہاں خالبار یعنی آپ بھی اس جگہ پہ ہیں جو کہ زیادہ ووٹ بینک انکیم کر رہا ہے اب کیا مزاج ہے بھئی اب تو یہی ہے کہ ساری پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال ہو گئے کسی نے کام نہیں کروا ہے پانی کی پلولوں وہی کی وہی چیوڑی لینے وہی ہر جگہ کچھرہ آپ کو نظر ہی ہے ہم سب کو ودہ ہر جگہ کچھرہ ہی ہے موزو مادہ پہلے سفائی کر دیتے لیں فائدہ گیاں ہوتا اس کے بعد کچھرہ وہی جاو گے ڈال سکتا ہے یہ ہے کہ کوئی کام کام کروانے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کسی کو تو کسی پر یہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ شخص کام کرا سکتا ہے تو یا یہ پارٹی کر سکتی ہے ایم کیوں کی آپ کو معلوم ہے سامنے ہیں آپ کے پی ایس پی ایک نئی جماعت سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے بلدیات میں انہوں نے بڑا لوس کیا تھا لیکن وہ بھی سامنے آئی ہے تیکن شہباز شریف صاحب کراچی کو بنانے کی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم ہی نے سارا کام کیا تھا یہ شہباز شریف پتہ سے کیوں ہاں شہباز شریف پہ کراچی کو کراچی کہہ رہے ہیں یہ پان کھانے والے کو آپ کو کر رہے ہیں آپ لوگر میں تو دیکھیں نا پہلے پہلے اپنے آپ علاقے میں دیکھیں سارے آپ کراچی والے کو بدنام کرنے کے لیے آجات ہیں ایچ ویڈی سی چیز نہیں آپ پورے پاکستان کو دیکھیں نا آپ کہاں پر پاکستان کو آپ پورے پاکستان کو دیکھیں نا آپ پورے پاکستان کو دیکھیں اچھا تو اب اب یہ ان جماعتوں میں سے کس کی باتیں صحیح لگ رہے ہیں آپ کو ابھی تو یہ ہے کہ پی ایس پی آئی اے موقع دینا چاہیے لیں ہمیں اقتراض دو یہ دو ایک دخواہ دے کے دیکھیں نا نہیں ہوتے تو عمام کھڑی ہو جو آپ پی ٹی آئی نے بھی تو یہ کیا تھا نا صحیح آپ جاؤ تو ایک دخواہ دے دو دیکھ لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں نا پھر دیکھیں صحیح ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر جتنے بھی ہماری یود بیٹھی ہیں مختلف ظاہر ہیں ان کے تھوٹس ہیں کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے سوچیں گے کچھ ڈائ ہارڈ فین ہیں لیکن پھر بھی ایک جسے کہتے ہیں نا اگر ہم انٹیریئر میں چلے جائیں بعض ہلکے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چاہتے کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں جی ووٹ تو ہم تیر کو ہی ڈالیں گے انٹیریئر سندھ کی میں بات کر رہی ہوں اسی طرح پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں پہ جو ہلکے جو الیکٹبلز ہیں وہاں الیکٹبلز کو ہی ووٹ پڑتا ہے لیکن کراچی شہر اس وقت کیا گھومگو کی سچویشن میں ہیں کیا ووٹر سوچ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں یہ تو خیر پچیس جولائی کو پتا چلے گا فیلحال تو ان ووٹرز کے تاثرات ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیٹس ٹیک او بریک ہے ویلکم بیک شہر قائد میں اس وقت بہت ساری جماعت انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑ رہی ہیں پان کی دکان پر اس لیے آئی ہوں یہ کراچی کا خاصہ ہے شہباز شریف صاحب نے ایک پان کی بات کیا کہتی وہ کہاں سے کہاں لے گئے لیکن بہرحال کلچر تو ہے یہ کراچی کا کہ پان اور گھٹکا نہ نظر آئے تو پھر وہ شہر ہی نہیں لگتا یہ بتائیے کہ مزاج کیا ہے ووٹر کا کراچی شہر کس کو ووٹ دے گا وجہ کیا ایزر احمائی قریب کر کے بتائیں نا اب تک کچھ ہوا نہیں ملک کا کوئی ترقی میں کوئی کسی نے کوئی ساتھ نہیں لیا اب کوئی چینجنگ چاہیے تبدیلی چاہیے اب دیکھیں اب عملان خان کو آسمان کے دیکھیں گے یہ تبدیلی متحدہ قومی مومنٹ سے نہیں آئی گی آپ کے خیال میں ان کو آزمان لیا تو یعنی اب آپ پرفارمنس بیس ووٹ دینے جا رہے ہیں جس کی پرفارمنس تو عمران خان صاحب کی پرفارمنس شہر میں تو کچھ نہیں ہوئی ابھی اس جماعت میں تو یہاں پر کچھ نہیں کیا مائک تو قریب کر رہے ہیں اور ہم ان کو ہی دیں گے کیونکہ ان کو آزمان ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہمیں زیادہ وہ ہے کہ وہ کچھ کرنی رہے باقی کلنا وہ ہی کریں گے کہ وہ کچھ کریں گے اب تک تو وہ ہی لگ رہا ہے پارٹی کو ہم نے آزمان لیا مصطفہ کمال کو تو نہیں آزمان وہ بھی تو لڑنا ہے وہ بھی تو اسی پارٹی سے ہی دیں مصطفہ کمال کی آزمان سے تو نہیں آیا لیکن اب تو وہ الگ ہو گئے انہوں نے کہا اب تو ہم نے نئی جماعت بنا لی کراچی بنا کے دکھایا تھا میئر تھے تو جون تو جیل میں جا کے آتا ہے آپ کی باہر نکلتا ہے تو پاکستان تحریک انساء آپ کا مزاج کیا ہے پاکستان تحریک انساء کیا سمجھتے ہیں پرفورمنس کی بنیاد پر دیں گے دونوں کی زبان کی بنیاد پر دیں گے دونوں چیز پر تو دونوں چیز کو جب موازنہ کریں تو کس کو جا رہا ہے آپ کا وول ہمارا ایک ہی کو جائے گا وہ ہے پتنگ پتنگ کو جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے گا تو بلدیات میں تو شکایات ہیں لوگوں کی شکایات ہیں لیکن جو بھی آج ہے جس سکتے ہی شکایات ہیں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو تھوڑا بہت جو سمجھتے ہیں رئیے کو تو وہ یہی لوگ سمجھتے ہیں نئی جماعتوں کو موقع نہیں دینا چاہتے ہیں سہی تو یہاں پر مختلف مزاج آپ کو نظر آیا کہیں پاکستان تحریکی انصاف کا زور ہے تو کہیں متعدہ قومی مومنٹ کا وہ ووٹ بینک انٹیک نظر آتا ہے ہاں بھائی کہاں ریجسٹرڈو ووٹر کے طور پر اسی شہر میں کون سے علاقے سے سینٹرل سے نورت کراچی سے نورت کراچی تو نورت کراچی میں تو پانی کا بڑا مسئلہ ہے بلکل ہے تو ووٹ کس کو جا رہا ہے ووٹ تو ہم لوگ شروع سے اگر انہوں نے 22 سال سے ایمک ایم کو دیتے چلے ہیں تو جو ٹوٹ پوٹ ہوئی فاروق ستار خالد مقبول آمیر خان یہ جو لڑائیاں جھگڑے فساد اب تو خیر سب سے ایک ہو گئے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارمنس رہی ہے جو 22 اگز سے پہلے ایمک ایم کی ہوا کرتی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں بھاری ارد اکثریہ سے جیتیں گے اور بھرپور طریقے سے کام کر کے دیکھیں اب تپا مافیا نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھی لیکن یہ لوگوں نے مشہور کیا گیا تپا مافیا اور انشاءاللہ بڑی اکثریت سے جیتیں گے اور جو ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے یہ سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ بڑی اکثریت سے جب آپ کہتے ہیں تو ہر ووٹر کا ایک میسیج ہوتا ہے کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں آپ یہ میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے جو کام ہوئی ہیں گلتیاں اس گلتیوں کو یعنی کہ اس کو ڈیسون کریں اور نئے طریقے سے آپ کام کریں انشاءاللہ اور کر کے دکھایاں تو پی ایس پی ان کو ان کا چانس کیوں نہیں دیتے آپ جس کو دیتے چلے آئے انشاءاللہ دیں اور یہاں پر سیمبل کی سیاستیں الیکٹبل کی نہیں ہیں صحیح بہت شکریہ آپ کا تو بہت سارے ووٹرز بھائی لائلس موجود ہیں یہاں پر بھائی لائے اچھا چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہاں علیکم سلام انتخابات کے لئے خوشی ہو رہی ہے کہ چانس ملے گا اگلے پانچ سال اس شہر کے بھی باگ دوڑ زرہ کسی کو دی جائے خوشی تو نہیں ہو رہی مگر نیکس فرم ہم تو ہی امید لگا کے لگتے ہیں کوئی بھی حکومت آئے گی کوئی بھی آئے گا تو وہ چینج کرے گا ہر کوئی آنے کے بعد پہلے تو بہت بڑی بڑی باتیں کہ ہم یہ کریں کہ یہ کریں کہ پڑھانے کے بعد وہ سب بھول جاتا ہے اب کی امید تو ہے پی ٹی آئی سے آپ دیکھیں اب وہی نہ بدل جائیں مگر ہم تو ووٹ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے ہمارا پاس تو دو ہزار تیرہ میں بھی تو ایک چانس تھا دو ہزار تیرہ میں چانس تھا میں نے تو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو نہیں ہوئی تو مگر اس دفعہ ہم پی ٹی آئی کو دیں گے کیونکہ سب کو عزمان چکے ہیں ہاں پی ٹی آئی کو نہیں ہے اسما آئی تو دیکھیں آپ کی آئیے میں اللہور کی طرف ہوں لیکن ہے سینٹرل میں ہی آج آپ نارا لگا رہے تھے آئے گی پی ٹی آئی کی وجہ بتائیں کیوں تیریک انساف کی طرح اس سال سے ہمارے باپ دادا اور میرا باپ پیرو بڑی کا جنڈا داری ہمارے خرکتا تھا ہاں وہ بھی جنڈا نہیں رہا تو میرا تعلق بنجاب سے تو انشال آپ پی ٹی آئی کی اچھا صحیح لوگ ازمانہ چاہتے ہیں پاکستان تحریح کے انصاف کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نئی جماعت ہے MQM پاکستان کا بہت ووٹ بینک ظاہر ہے انٹیک رہے گا جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا دسٹرک سینٹرل میں کہتے ہیں کہ ہے ہی ان کا ووٹ PSP کے ابھی تک ہمیں ایک ووٹر ملے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو ووٹ پڑا تھا MQM پاکستان کو کیا وہ پڑ سکے گا کیونکہ اب یہ وہ جماعت نہیں ہے جو بائیس اگس کی پہلے کی جماعت تھی آئیے ذرا آگے چلیں آئیشہ منزل سے ہوتے ہوئے اب ہم آئے ہیں شارع پاکستان کی طرف یعنی لیاقت آباد اور یہ تو تاریخ میں گڑ کہلاتا ہے یعنی دو ہزار تیرہ کے الیکشن تک اس پورے علاقے دسٹرک سینٹرل نے اگر بہت ووٹ ڈالے ہیں تو وہ متحدہ قومی مومنٹ تو ڈالے تھے اور اب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو ہے وہ پہلی مرتبہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے کراچی شہر کا مزاج کیا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب جو سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں نئے پلیئرز سامنے آئے ہیں کیا یہاں پر پرفارمنس جس کی شکایت رہی ہے شہر اقائد کو جس میں بلدیات متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو منڈیٹ دیا گیا لیکن اس شہر میں ابھی بھی جو شکایات ہیں وہ پانی کی ہے وہ کچھرے کی ہے وہ ٹرافک کی ہے وہ انفرسٹرکچر کی ہے وہ بہت ساری شکایتوں کے باوجود آج کراچی کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہم چلتے ہیں اور یہاں پر لیاقت آباد کے علاقے میں ذرا جانتے ہیں دوسری طرح آپ کی ذرا یاد دلا دوں کہ بلاول بھٹو زرطاری صاحب نے بھی یہی لیاقت آباد کے ٹنکی گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا تھا گزشتہ چند ماہ پہلے اور اس میں اچھا خاصا کراؤڈ ٹراک کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ گڑ پتنگ کا ہوگا بلکہ یہاں پر اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس ویکیوم کو پھر کرنے کے لیے تیار ہیں آئیے چلیں لیاقت آباد کے اس علاقے میں یہ شکایات رہی ہیں کہ یہاں پر سڑکیں جو کبھی نہیں یہ گلی بنی اور اس پورے پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھرے کی بہت زیادہ شکایات لیاقت آباد میں رہی جہاں کچھرہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور اس پر بقائدہ ہم نے ایک پسے پردہ کا پروگرام بھی کیا تھا اور آج جبکہ انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں کچھ دن رہے گئے ہیں یعنی ایک ماہ سے بھی کم ہیں لیاقت آباد کا ووٹر اب کیا سوچ رہا ہے یہ ہم جان رہے ہیں ووٹ دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ڈالیں گی کس کو ڈالیں گی کس کو ڈالیں گی ہم تو کسی کو بھی نہیں دیں گی دو ہزار تیرہ میں ڈالا تھا ہاں پہلے ڈالتے آئے ہیں کس کو ڈالتے آئے ہیں پتن کو پہلے پتن کو ڈالا تھا اور پیپلس فالٹی کو بھی ڈالا مسلم league کو بھی ڈالا صحیح جب سے شناکتی کارٹ بنا جب سے ہم ڈالتے رہے ہیں اب کیوں نہیں ڈالیں گی لہور سے اچھا کر دیں گے شہر کو کچھ بھی اٹھوائے ہیں اس نے روڑ بھی بنوائے ہیں سب چیزیں کروائی ہیں مہنگائی اتنی ہے کہاں سے کھائیں کیا کریں کسی پر اعتماد نہیں ہے کسی جماعت پر بھی اعتماد نہیں ہے اگر اس کا بھی ختم ہو گیا ہے آئیے ذرا آگے چلتے ہیں کراچی شہر اور یہ حلکہ کس کو ووٹ ڈالے گا آپ کی خیال میں کوئی اس لائق ہے تو نہیں ہے کہ وہٹ ڈالے جانا ہے اب تک یہاں وہ葉 پتنگ کو پڑ تھا تھا جی اور اب 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 بھی جن کو اقل نہیں ہے پتنگ کو ہی دیں گے لیکن کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہٹ دیا جائے اگر آپ میں اکل ہے تو آپ کس کو دے رہے ہیں میں کسی کو بھی نہیں دوں گا کیوں کسی کو تو دینا چاہیے کوئی سلائق ہے ہی نہیں نا میں ووٹ دے کے اپنا ووٹ زائے کیوں کروں یہ وہ والا مجھے لگ رہا ہے جب میں نے عزید آباد میں جب وہ ساری چیزیں ٹوٹی تھی مکا چوک ٹوٹا تھا تو کوئی کچھ نہیں بتاتا تھا اور آج بھی یہاں لیاقت آباد میں کوئی کچھ نہیں بتانا چاہ رہا ووٹ کس کا ہے بھئی اگر آپ لوگوں نے چوز کر کے کسی اچھے کو پہنچانا ہے وہ اچھا خان ہے سب اللہ کے ہاتھ میں کسی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آپ ووٹ ڈالنگ ہے نا ووٹ ڈالے کیوں ڈالے گا کس کو جب اللہ حکوم ہے جب اللہ حکوم ہوگا اس کو اللہ اس کو لائے گا اس کو لیا گا کیا ڈپلومیٹک یہ تو سیاستانوں سے زیادہ سیاسی لگ رہے ہیں مجھے سب ووٹ کس کا ہے یہاں پر ووٹ یہاں پر تو سبی کے آپ کس کے لیے ہم تو متعدہ پتنگ کے لیے پتنگ کے لیے جو ابھی یہ جو ساری متعدہ کون مور پاکستان میں لڑائی جھگڑے ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کیا فرق پڑے گا لیاقت آب کا جو حال ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو ہم نے کیا فرق پڑے گا ہم تو جنتا ہے نہیں لیکن جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں کسی کو اسیمیو تک پہنچاتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارے لیے کام کریں گے تو اب تک تو بلدیات میں ہوا نہیں یہ گام نہیں ہو تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہو جائے اس کا مطلب آپ زبان کی بنیاد پر ڈالیں گے جی زبان کی بنیاد پر ڈالیں گے صحیح بہت بہت شکریہ لیاقت آباد کے سلکے میں ہم موجود ہیں جہاں ووٹر بتانا نہیں چاہ رہا جو بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہم پتنگ کو ہی ووٹ ڈالیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر جانتے ہیں کہ کراچی کا ووٹر باشعور ہے منشور پر پرفارمنس پر ووٹ دے گا یا ایتھنک گراؤنڈز پر جو ہم دیکھتے آئے ہیں یہاں بھی ووٹ اسی طرح سے رہے گا کیونکہ یہاں الیکٹیبلز کی سیاست نہیں رہی ہے جیسے کہ ہم پنجاب کے دیگر علاقوں میں سندھ کے دیگر علاقوں میں ایون کے پی میں ہم دیکھتے ہیں یا پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں یہ شہر کس کو ووٹ دینے جا رہا ہے آنے والے انتخابات دوہزار اٹھارہ میں آج ڈسٹرک سینٹرل میں ہم آئے ہیں اور ڈسٹرک سینٹرل بہت بڑا ہے جہاں پر چار قومی اسیملی کی نشستیں آٹھ صوبہ اسیملی کی نشستوں کے لیے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار لڑیں گے لیاقت آباد کے اس مزار میں ہم موجود ہیں یہ ہلکہ ہمیشہ سے پتنگ کو ووٹ دیتا آیا ہے قومی اسیملی کی چار نشستیں اور صوبہ اسیملی کی آٹھ نشستوں کے لیے ڈسٹرک سینٹرل میں ووٹرز کا مزاج کیا ہے کیا پرفارمنس کی بنیاد پر دینے جا رہے ہیں یا پھر جو ان کی لائلٹیز رہی ہیں اسی پر دیں گے انتخابات دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیں گے جو اچھا کام کرے گا تو اس کو دیں گے نہیں اچھا کام تو جب آپ پہنچائیں گے اس کے بعد ہی بتا چل سکتا ہے کہ کسی نے کیا ہے کہ نہیں لیکن یہ کیونکہ ہلکا راہ ہے پتنگ کا اس لئے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ووٹ اسی کو جائے گا یا جو نئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باستان تحریک انصاف ہے مصطفہ کمال صاحب کی جماعت بھی ایس پی آئی ہے اس کے لاوہ پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے شہر کو بہت کچھ دیا ہے ایم ام اے ہے نہیں ویسے تو یہ پتنگ کوئی ووٹ آیا گا اور اس کو ہی دیتے رہے ہیں اچھا تو آپ لوگوں کی کوئی شکایات نہیں ہے کہ اب تک شہر میں کچھلا نہیں اٹھ سکا شہر کا حال عجیب ہو چکا ہے یہ کوئی شکایت نہیں آتی نہیں شکایت تو سب کو نظر آتی ہے لیکن ووٹ آپ پتنگ کوئی ڈالنے جا رہے ہیں پتنگ کوئی ڈال رہے تھا جی وہ کام کرتے ہیں ادھر اچھا کام کرتے ہیں اس لیے یہی کی رہائشی ہیں؟ نہیں نئی کراچی ووٹ ڈالتے ہیں؟ آپ کے ہلکے سے پی ایس پی بھی ہے مستفا کمال صاحب خود نئی کراچی سے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ ہم مستفا کمال کو ووٹ دیں گے وجہ؟ مستفا کمال جو کراچی پاکستان کے ساتھ ساید چلے گا اس کو دیں گے ابھی تو مستفا کمال کے چرچہ سن رہے ہیں تو مستفا کمال کو دیکھتے ہیں مستفا کمال دیجل دیتے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ ہلکہ زیادہ تر ایم کیو ایم پاکستان تو خیر اب آئیے دوہزار اٹھارہ میں لیکن بلدیاتی انتخابات تو ہوئے تھے اس میں حصہ لیا تھا آپ کا ووٹ کس کو جائے گا؟ اور کیا پرفارمنس کی بنیاد پر جا رہا ہے؟ ایک لائلٹی فیکٹر ہے؟ کیا ہے؟ ہمارا ووٹ تو آپ کے جونا سب کو عزمالی ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے آپ کے تیری کے لبے کے لیے بوڑ دیں گے اچھا اس مرتبہ آپ نے دینی سیاسی جوانتوں کے حق میں ڈال رہا ہے؟ اسی لئے تیری کے لبے کے لیے بوڑ دیں گے دوہزار تیرہ میں کس کو دیا تھا؟ دوہزار تیرہ کوئی ام کیم کوئی دیا تھا اور اس سے پہلے آٹ میں؟ آٹ میں نہیں دیا صحیح ہے ایناسی بنا تو ہم بوڑ دیں گے ہماری ایناسی کون کا ہے؟ نہیں بنا آپ کا وہاں رہتی ہیں اسی ایریا میں ہماری شنہتیت بناتے ہیں ہموڑ دیں گے کسی کو ڈالیں گے اگر شناختی کار بن جائے؟ کسی کو ڈالیں گے کسی کو ڈالیں گے شناختی کار بن جائے کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ بنایا تھا پھر ان لوک لگا دیا پھر کانے لیا ماں با پار لے کر اسو کہاں سے کھوڑ خود کے آپ لوگ کیوں نے ان کے لیے کھوڑ دیں گے ہم ایک مہینے سے لکھا کھا رہے ہیں اس کے لوگ پر نادرا میں پہلے ہمامی مارکت جاؤ پیس میں میکا سنٹر جاؤ اس کے بعد کے آئے یہ کار چاس میں جاؤ کہاں جائے بتا ہے ہم کیا فالت ہو ہے میند کر روٹی پر نہیں کھانا ہے نہیں کھانا بچوں کو لگے 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 رشنہ دیگا ان کو اسی کو دی سے اٹھائے نہ ہلکتوں آپ کو آپ بگولی ہیں ہاں ہاں ہم ان کو پر حلق تو اٹھائیں پھر انسان بات کریں بوٹ ڈالیں ہم پہلی ہم نے وٹ ڈالا نواز شریف کو ڈالا پھر اندیس میں بوٹ آئے امران خان کو ڈالا اس سے پہلی ہم نے بی بی کو ڈالا پہلی کے بنا ہوا خرابی کو رکھایا پہلے کے بنے ویشنافسی کارڈوں پہ ووٹ ان لوگوں نے ڈالے تھے لیکن اب جب تک کہ وہ نادرہ کا کارڈ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ووٹ مشکل ہو جائے گا انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں کراچی شہر کی طرف سب کی نظریں ہیں آپ کے خیال میں کون سی جماعت سب کت حاصل کرے گی ہیں دیکھیں ابھی تو فیلال کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے ہماری عوام کی راہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ووٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ حالات کچھ اس طریقے کے ہیں جہاں ہمارے بچے کچھوں پر سیوریز کا پانی ہوتا ہے سکول جاتے ہیں تو سیوریز کے پانی پر سیوریز سے لانگے بغیر نہیں جا سکتی یہ تو ہمارے بچوں کی تعلیم کا حال ہے اس کے لاؤہ دیکھیں تو رو بے روزداری خص سے زیادہ کراچی شہر میں ہے دو ہزار تیرہ میں وٹ دیا تھا آپ نے جی ہے بالکل دیا تھا کس کو گیا تھا اور اس سے پہلے دو ہزاراتے ہیں اس سے پہلے بھی جب سے ایمکویم بنیا ہم اپنی کو ہی وٹ دیتے ہیں یہ علاقہ پقیدا جلا بستی سے ہے ایمکویم کا ہی علاقہ ہے در اسینترل اچھا تو اب 2018 میں بھی امکم پاکستان ہے پتنگ کا نشان بھی ہے دیکھیں اب جس کو دل کرے گا دیکھیں گے نہیں تو ابھی دل ہے نہیں وہ ڈالنے کا ہی دل نہیں دل نہیں ہے بڑھ ڈالنے پہ بچے پریشان ہو رہے ہیں پانی سے ہر چیز سے لائٹ سے پوری پوری رات لائٹ نہیں ہے ہمارے ہاں کل رات کو ساڑھے چار وجہ لائٹ آئی ہے بچوں کو سبح سکول جانا ہے ٹیوشن جانا مدر سے جانا ہے کیسے جائیں گے جب ان کی نیندیں پوری نہیں ہوں گی تو نہیں جائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت مصطفیٰ بھائی بھی ہماری بھائی ہیں ہمارے مسیح نکلے ہوئے ہیں ایمکم سے یہ نا وہ کہاں سے باہر سے کونی آئے کوئی دیکھیں مصطفیٰ بھائی اچھا کام کریں گے پہلے کیا تھا میہر تھے دیکھیں گے ہمارا دل کرے گا تو ووٹ ڈالیں گے دل کرے گا دل کرے گا ووٹ ڈالیں گے صحیح شہر کو آپ نے کافی دیکھا ہے کہ کب صاف تھا کب نہیں تھا یہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ووٹ آپ کا کس کو جائے گا ابھی ہم بیمار ہیں گے ابھی ہم کچھ کہ نہیں سکتے آپ پہلے یہ بتائیے کس کو ووٹ ڈالیں گے ابھی تو ابھی بیمار ہیں بیمار ہیں یعنی دیں گے ہی نہیں ووٹ ووٹ دیں گے نہیں وجہ پہلے کس کو جاتا تھا ووٹ پتنگ کو پتنگ کو تو اب بھی تو پتنگ ہے اب پتنگ نہیں ہے پتنگ نے کام نہیں کیا گا جو دوسری جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کو چانس دینا پسند کریں گے دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے ابھی سوچیں گے ووٹ نہیں دیں گے لیکن زیادہ یہ ہے کہ ابھی سوچیں گے ووٹ ڈالتے ہیں آپ اچھا اور کس کو جائے گا آپ کا ووٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون پاکستان کیلئے مخلیس ہے میں اتنی حیران ہوں کہ یہ گڑ ہے پتنگ کا ڈسٹرک سینٹرل جہاں سے پڑی ان کو ہیں چاروں نشستیں آٹھ سوبائی اسیملی کی نکال لیتے ہیں آرام سے اور یہاں کا ووٹر ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے وجہ کیا ہے ابھی تک جو ہے ہیڈری ڈیسائیڈ نہیں ہے کون کھڑا ہو رہا ہے کون پارٹی تو ایک ہو نا پارٹی ایک ہو چکی نا کہاں ہو گئی ہے ہو تو گئی خالد مقبول اور فاروق ستار صاحب ہو تو گئی دوستیاں جب سب منظریں آم پر آئے گا جب بینر لگیں گے جب پتا چلے گئے کون کتنے پانی میں کون کیا کرنا چاہ رہا پھر اس کے حساب سے جیس ڈیسائیڈ ہوگا آچھا تو پتنگ سے تو یہ چلے شکایت ہو گئی کہ ابھی یہ ٹوٹ پھوٹ والی بات ہو رہی ہے کہ ویدن پارٹی ان کی جھگڑے ہیں اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس دفعہ لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں دوہزار تیرہ میں ڈسٹرک سنٹر سے کافی ووٹ لیے تھے سائلنٹ ووٹ ان کو پڑا تھا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے متحدہ مجلس عمل ہے اور بہت ساری جماعتیں تو کسی اور کی طرف آپ نے کبھی سوچا اسلامی اس کو ڈالیں گے اس کو ڈالیں گے اس کو اسلامی تنظیم جو آئیے نا دل کا کرین ہے انتخابی نشان ان کو ڈالیں گے اس مرتبہ آپ چینج کر سکتے ہیں ظاہر ہے چینج دیکھنا چاہیے نا اور ریزن اس گا ریزن یہ گی کہ ابھی تک پاکستان کو دیا کیا ہے کس نے سیاسی لیڈروں نے ساری صورت احل آپ کے سامنے لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیفارمنس نہیں ہے تو پیفارمنس کے بنیاد پر جا ہے آپ کے سامنے پوری کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہوا کوئی سوچ رہا ہے ملک کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا خزانے خالی ہو گئے ہیں سب کچھ خالی ہو گیا اب کیا کرے گا انسان آپ ووٹ ڈالتی ہیں آپ ان کے کہنے پر ووٹ ڈالتی ہیں یا اپنی مرضی سے ڈالتی ہیں بز دیکھتے ہیں جو سی ہوتا ہے اس پر ڈال دیتے ہیں تو گھر میں بقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خود سے یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو سمجھتی ہیں کہ ووٹ ڈالنا چاہیے یوشلی خواتین میں ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں جو ڈسکشن ہوتا ہے یا گھر میں جو زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ اب کی دفعے ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے خواتین بھی زیادہ تر وہی ووٹ ڈالتی نظر آتی ہیں ڈسٹرک سینٹرل کے مختلف علاقوں میں آج ہم گئے جہاں سے اب تک تاریخ نے دیکھا ہے کہ پتنگ کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں اس مرتبہ کراچی کا مزاج سب جاننا چاہتے ہیں پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو کراچی شہر کا جو منڈیٹ ہے ووٹر باہر آئے گا یا نہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے سیاسی جماعتوں کے رہنما ہلکے کے نمائندے ان ووٹرز تک پہنچیں گے تو شاید یہ ان کا مائنڈ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں بہت سے ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی سپورٹر ہیں پتنگ کے چاہے کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ کہتے ہیں ڈالا ہمیشہ اس کو ہے تو ڈالیں گے بھی اس کو بیشتر ایسے ہیں جو نالا ہیں اور کہتے ہیں پرفارمنس نہیں ہیں اور اس دفعہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے کر وہ دیکھیں گے کئی ایسے بھی ہیں جو پاکستر زمین پارٹی کی طرف مائل ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ پچیس جولائے کو ہوگا اصلی فیصلہ اجازت دیجئے انشاءاللہ کراچی کے اور مختلف ڈسٹرٹس میں ہم جائیں گے اور بتائیں گے کہ ووٹر کا مزاج ہے کیا موسیقی